اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فیزکس لیسن میں آج ہم ایفیشنسی اینڈ پاور کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب KPK کی کلاس نائنٹ چپٹر نمبر سکس ورک اینڈ انرجی میں موجود ہیں اور یہی ٹاپکس کیمبرج پلوچستان اور سندھ کی کلاس نائنٹ میں بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی ورکنگ سسٹم کی ایفیشنسی کو کلکلیٹ کرنا یا پاور کو ڈیفائن اور ایکسپلین کرنا اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے آج کے فیزکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارمی جماعت تک فیزکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسپٹ کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ ایفیشنسی کیا ہوتی ہے مطلب میں یوں بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے پاس جو مشین ہے یعنی جو کہ ہمارے ورک کو آسان کر رہی ہے جس میں کہ ہم جانتے کہ جو انپوٹ ہوتی ہے یا آوٹ پوٹ کو اگر ہم دیکھ لیں یعنی وہ ورک جو کہ ہم مشین سے لے رہے ہوتے ہیں یوسفل ورک وہ کبھی جو انپوٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا اب ایفیشنسی ہم کہتے ہیں ایک ریشو کا نام ہے یعنی اس میں ہم یوں بات کرتے ہیں کہ جو ورک ہم نے کسی مشین سے لیا ٹھیک ہے جس کو آوٹ پوٹ میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے یعنی یوسفل ورک اور وہ یعنی انرجی جو کہ میں اس مشین پہ لگا رہا ہوں جسے میں انپوٹ کوں گا ان کی ہم ریشو لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایفیشنسی آ جاتی ہے اب یہ مطلب کبھی بھی جو ہے وہ ون مطلب یہ ان کی جو ریشو ہے وہ ون ون نہیں ہو سکتی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا اور یہ کیوں نہیں ہو سکتی اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اگر میں ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں ایک آدمی کی بات کرتے ہیں ہم جو فوڈ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیمیکل انرجی بنتی ہے اور وہ انرجی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں وہ ہماری انرجی ساری کی ساری ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں مطلب اس میں کچھ انرجی ہماری ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا یوسفل ورک جو ہم اسے چاہتے ہیں وہ ہم اسے مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مطلب اس میں کچھ فرکشن حصہ ائر فرکشن موجود ہے ٹھیک ہے گریوٹی موجود ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہمارا ورک ہے وہ اتنا مکمل اس انپوٹ کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو فیزکس میں ایفیشنسی ہے وہ کبھی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہو سکتی مطلب کیا ہنڈرڈ پرسنٹ کا مطلب پرسنٹیج کیا ہوتی ہے جی پرسنٹیج ہم کہتے ہیں آؤٹ آف ہنڈرڈ مطلب ورڈ سے ظاہر ہے کہ پرسنٹیج یعنی پر ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں یوں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی انجن کی پرسنٹیج ایفیشنسی دیکھنی ہے پرسنٹیج ایفیشنسی دیکھنی ہے ٹھیک ہے جس کو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں جی ٹھیک ہے تو یہ کس کے ایکوال ہوگی یہ ہم اب یہاں پر یوں بات کرتے ہیں فرص کریں میں نے جو کسی باڈی سے پرسنٹیج کے حالے سے اب دیکھ رہا ہوں کہ میں کتنی ایفیشنسی اس کی سکسٹی جولز انرجی کا میں نے اسے ورک کیا ہے ٹھیک ہے جبکہ ہنڈرڈ جولز کی انرجی میں اس کے اوپر اپلائے کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ مطلب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے وہ سکسٹی اوور ہنڈرڈ جو بنتا یہ زیرو پوائنٹ سکس بنتا جول جول سے کینسل ہو جائے گا لیکن اب پرسنٹیج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے بھی کر لیتے ہیں یہاں ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ جو اوپر والا ہنڈرڈ ہے یہ پوائنٹ زیرو سکس سے ملٹیپلائے ہوگا اور جو نیچے والا ہنڈرڈ ہے یہ بسیکلی پرسنٹ بن گیا مطلب اس کے لیے اب میں یہاں پرسنٹ کا سیمبل لگا دوں گا تو یہ میرا پرسنٹیج آگئی جس کو کہ ہم نارملی جو ہے وہ فیزکس میں بازکات ہم یہ کرتے ہیں کہ سیمبل ہنڈرڈ سے جو ریشو آتی ہے اس کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر کے اس کے ساتھ یہ سیمبل پرسنٹیج کا لگا دیتے ہیں جس میں کہ ہوتا بیسیکلی یہی سارا رول ہے جو کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا تو یہ اس طرح سے اس جو بھی انجن ہے یا جو جس کے حوالے سے مشین کے حوالے سے میں نے بات کی ہے یہ اس کی جو پرسنٹیج ایفیشنسی ہے وہ سکسٹی پرسنٹ مطلب چالیس پرسنٹ جو اس کا ورک ہے یا میں ایک ہوں کہہ سکتا چالیس پرسنٹ جو انرجی تھی وہ ویسٹ ہو گئی کس وجہ سے وہ ساؤنڈ میں ویسٹ ہو گی ٹھیک ہے وہ کیا پتہ لائٹ کی شکل میں انرجی کی شکل میں نکل گئی کہیں زائع ہو گی ٹھیک ہے لیکن جو یوسفل ورک ہم نے اسے کیا وہ سکسٹی پرسنٹ جو ٹوٹل انرجی ہم نے اس پر لگائی تھی اس کا یوٹیلائز کیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گی ایک پرسنٹیج ہمارے پاس ایفیشنسی کی اب اسی طرح میں آپ کو جو ہے وہ کچھ باتیں تھوڑی سی اور ایفیشنسی کے حوالے سے شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ تب میں یوں بات کرتا ہوں کہ ہم نے ایک باڈی پہ ہنڈرڈ جاؤلز کی جنہی ایک پیٹرول انجن ہے ٹھیک ہے گاڑی ہے جس کے اوپر جو انجن پر جو ہم اس کو انرجی پروائیڈ کریں انپوٹ کے طور پر ٹھیک ہے وہ ہنڈرڈ جاؤل کی کریں لیکن جو آؤٹ پٹ میں ہمیں اس کی جو سے ورک ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے یوسفل ورک جو مر رہا ہے ہم اس پر انجن سے ٹھیک ہے وہ 25 جاؤل کا اس کی جو پرسنٹیج ایفیشنسی ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی جی 25 آؤٹ آف 100 تو ہم اسے 25 پرسنٹ لگ دیں گے ٹھیک ہے اب میں شارٹ وے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اسی طرح اب میں یوں بات کرتا ہوں کہ ایک انجن ہے ٹھیک ہے جس پر ہم فرض کریں 100 جاؤل کی انرجی لگاتے ہیں اور یہ انجن جو ہمارا وہ ڈیزل انجن ہے فرض کریں یہ کون سا انجن ہے جی پہلے پیٹرول والا تھا آپ کیا ہے ڈیزل انجن ہے ٹھیک ہے تو اس سے جو ہمیں useful work ملے گا ٹھیک ہے مطلب اس نے انرجی کو جو استعمال کیا ہے وہ پہلے کی نسبت 35 جاؤل انرجی کا work کیا ہے اس نے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہاں پر جو ہماری افیشنسی ہوگی وہ 35 پرسنٹ ہوگی اب یہ ڈیفرنٹ ڈیوائسز میں مطلب ہمیں بعض اوقات دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کون سے work کے لئے کون سی مشین کو استعمال کریں ٹھیک ہے کسی purpose کے لئے کوئی مشین زیادہ efficiency شو کری ہوتی اور کسی وقت وہ کم efficiency شو کرتی اسی طرح اب میں اگر electric motor کی بات کرتا ہوں اس میں بھی فرض کریں ہم 100 جاؤل کی اس کو انرجی جو ہے وہ provide کر رہے ہیں electric motor کو اور اس سے جو ہمیں output میں work مر رہا ہے وہ انرجی جو ہم اسے لے رہے ہیں اس سے جو ہم utilize کر رہے ہیں وہ 80 جاؤل ہے اس کی جو efficiency بنے گی وہ 80% بن جائے گی اسی طرح اگر human body کی بات کی جائے تو human body اگر cyclist کی میں بات کرتا ہوں ایک cyclist ہے سائیک list تو وہ فرض کریں 100 جاؤل کی energy لگاتا ہے لیکن جو اسے useful work لے رہا ہوتا وہ 15 جاؤل کا لے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ سائیکل جو میں پاس ایک machine ہے اس کی efficiency بنی 15% بنی اس کا مطلب efficiency کے لیے حال سے دیکھا جائے تو سب سے بہتر ہم پاس رہی وہ electric motor رہی جس نے 80% اپنی efficiency شو کی اس طرح جس میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم جو engines ہیں ان کو آپ میں compare کر سکتے ہیں efficiency کے base کے اوپر students آج ہمارا topic ہے power power ہم define کرتے ہیں اگر میں اس کی definition دیکھوں تو ہمارے پاس ہوتا work turn per unit time یعنی کتنی amount of work perform ہو رہا ہے کسی unit time جو کہ اس کا mathematical expression دیکھا جائے ہم capital P سے denote کریں جو کہ work w divided by time یعنی کہ کتنا amount of work کسی time میں perform کیا جا رہا ہے اب اس کی ایک example ہم دیکھتے ہیں تو جس میں میں نے کیا ہے کہ میں نے 2 butterflies لئی ہیں ٹھیک ہے اور ان butterflies کے پاس یہ ان end point ہے یعنی کہ جہاں تک یہ ریج کریں گی تو یہاں سے جو ان کا distance ہے اور جتنی یہ force apply کر رہی ہیں اس point تک مہنشنے کے لئے وہ same ہے یعنی وہ same amount of work perform کر رہی ہیں اگر for example میں کہ اس کو دوسرے color سے لکھ دیتی ہوں اگر میں کہ time لگا رہی ہے یہ کام کر نے میں اس جو ہم نے time note کی ہے یعنی کہ اس نے 10 seconds لگائے ہیں یہ end point تک پہنچنے میں اور اس butterfly seconds پہنچنے میں ہم اس ہم نے ہماری calculations ہے اس سے دیکھیں گے ان دونوں butterflies کی کتنی power ہے یعنی کتنی power پہنچنے اگر butterfly 1 کی دیکھوں تو P1 اس کی power میں denote کر داتی ہوں وہ W1 divided by T1 ہوگی یعنی کہ W1 میرے پاس کتنا ہے 10 joules اور time کتنا لیے اس نے 10 seconds تو میرے پاس کتنا آیا power کتنی آئی میرے پاس 1 joules per second اور P2 اگر دیکھوں یعنی کہ second butterfly کی power آئے گی W2 divided by T2 یعنی کہ 10 joules same amount of work کر گ اور لیکن اس پوائنٹ پہنچنے میں 20 seconds لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس answer 1 upon 2 joules per second آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا power یعنی بیٹر فلائر نے وہی amount of work زیادہ ٹائم میں کیا یعنی کہ 20 seconds لگایا ہے اور اس والی نے وہی کام 10 seconds میں پر فارم کر لیا اس کا مطلب ہے اس کی power زیادہ ہے اور اس کی پاور کام ہے پی 1 less آئی ہے کام آئی پتہ پتہ چلتا ہے پاور ہم کیسے کلکولیٹ کر سکتے کسی بھی object کے لئے اب دیکھتے ہیں کہ power کے units کیا ہوں گے پاور جو ہے وہ ہم نے w divided by t سے denote کیا یعنی اس کا mathematical expression یہ ہے اور work جو جو جول میں مہیر کیا جاتا ہے اور time جو سیکنڈ مہیر کیا جاتا بنتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں watt یہ ایک watt کے برابر ہوتا ہے اب اگر میں 1 watt define کرنا ہو کہ 1 watt کتنا ہوتا ہے تو میں کہ کوئی body جو ہے 1 jowl of work کری 1 second میں تو ہم کہیں گے کہ اس کے پاس 1 watt power ہے 1 watt power ہے اس کے کچھ پاس 1 kilowatt which is equal to 1000 watt کے برابر ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس ایک اور unit ہے 1 megawatt یعنی کہ m اور پھر w لگتے ہم تو یہ ہمارے پاس 10 کی رحص پاس 6 watt کے برابر ہوتی ہے لیکن اس کا ایک اور unit بھی ہے جو کہ بہت زیادہ use کیا جاتا ہے وہ ہے 1 horsepower 1 horsepower جو ہے وہ بیسیکلی کس کے برابر ہوتی ہے 746 watt کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ اس equation کا کیا مطلب ہے کہ اگر 746 کو ملٹی پلائیں کریں 1 watt سے 1 horsepower کے برابر آتی ہے اور اس کو جو ہے ہم اس طرح بھی لکھ پلائیں horsepower پلائیں 746 سے ملٹی پلائیں وارٹ کو آنسر 1 horsepower تو اس سے ہم پاس کیویشن ہیں بیسیکلی اس کے ذریعے ہم جو ہم پاور کو کسی بھی مہتے کمیگا کلو وارٹ میں بھی نکال سکتے مگا وارٹ میں بھی نکال سکتے ہیں اور horsepower سکتے تو ہم سکتے ہم کسی پاور کیسے مہیر کرتے ہم پاس کوئی بھی body کوئی amount of work کر ہم پتے کسی کتنا time لگایا کوئی بھی کام کرنے میں تو ہم بتا سکتے ہم بھی اتنی پاور ہے اس کے پاس سکتے سکتے problem solve کریں گے students ہم introduction to efficiency سے related ہم پاس statement ہے an electric motor is used to lift 100 newton load through 5 meters the total amount of electric energy is input is 65 joules what is the amount of energy wasted by the motor and secondly you have to find what is the efficiency of the motor now students data collect it is something that we need find route and what are given first we can see that electric motor is electric motor which means electricity is which is electricity provided 10 newton weight and you show 10 newton which is 10 newton and you have moved 5 meters to lift up this electric motor used to this electric motor یہ اپале لازماریکٹر ہمارppen میںہے zombی پر رکھتے ہیں تو طاف ہمارienciesni پر式حالات کا ساکر تو بخش ایسٹر ہنے کچھ اپنے ش کرو رہے یہ ہے اس میں جو انرجی ہے وہ سکسٹی فائیو جاؤلز کی ہے اور آپ نے کیا فائنڈ روڈ کرنا ہے amount of energy wasted by the motor یعنی کہ جو ہمارے پر ویسٹڈ انرجی ہے یا میں ویسٹڈ لگ دیتی ہوں ویسٹڈ انرجی جو ہے وہ آپ نے فائنڈ روڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک اننون ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے secondly آپ نے فائنڈ روڈ کرنی ہے کہ ایفیشنسی ایفیشنسی فائنڈ روڈ کرنی ہے ایفیشنسی ایفیشنسی بھی ہمارے پاس ایک اننون ہے ایچا اب یہ تو ہم نے اس کا ڈیٹا بنا لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے solve کر سکتے ہیں اب جیسے کہ سٹورنس آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوزیلی جو ہمارے گھر میں بھی electric motors ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم پانی اوپر چھوڑا رہے ہوتے ہیں motor جو جسے water motor بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ time کے بعد جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے یا پانی لفٹ اپ کر رہی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی دے وقت گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو گرم ہونے کی اس کی وجہ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کی کچھ energy جو ہے وہ thermal energy کی form میں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ جو thermal heat کی form میں جو ہے وہ اس میں سے نکل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو ہے insurance ہمارے پاس basically وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ایک loss کہلاتا ہے یعنی کہ آپ جتنی input دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی motor کو کسی بھی machine کو وہ کبھی بھی اس سے زیادہ output آپ کو نہیں provide کرتی یعنی کہ اس کے لئے جو ہم نے ایک statement پڑھ کی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اگر میں اس کو لکھوں کہ ہمارے پاس جو energy energy input ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتی ہے ہمارے پاس useful energy output کے برابر ہوتی ہے useful energy output ٹھیک ہے یعنی کہ جتنا آپ کو جو آپ کو کام یعنی کہ اس نے آپ کا جو آسان کیا ہے کام اس machine نے وہ اور پلس ہمارے پاس وہ کس کے برابر ہوتی ہے پلس ہمارے پاس وہ برابر ہوتی ہے wasted energy output کے یعنی کہ پلس wasted energy energy output ٹھیک ہے اچھا اگر ہم دیکھیں students کے ہمارے پاس یہاں جو یعنی کہ جس طرح سے میں نے آپ کو explain بھی کیا ہے کہ جس طرح سے یہ motor ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے electricity کے ذریعے کچھ input provide کی جو کہ ہمارے پاس کیا کھلائے گی input energy کھلائے گی اس کی result میں اس نے ہمارا کیا کام provide کیا اس نے ہمارا 10 newton کا weight جو ہے وہ lift up کر دیا یعنی کہ اسے اٹھانے میں ہماری مدد کی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ سے wasted energy output ہمارے پاس کیا ہوئی ہے کہ یہ تھوڑی دیوہ motor جو ہے وہ heat up ہو گیا اور اس نے کچھ thermal energy release کیا جس سے ہماری environment بھی گرم ہو گیا یعنی کہ وہ تھوڑے losses جو ہیں وہ produce ہوئے ہیں اب اسی وجہ سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کبھی بھی جو ہے وہ 100% جو efficient machine ہے وہ نہیں ابھی تک بن سکی اس لئے کہ ہم جو کانٹ engine کے زریعے اس کے law کے مطابق جو ہے وہ کبھی بھی 100% efficient نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمارے پاس یہ losses ہیں friction کی وجہ سے resistance کی وجہ سے یہ رہتے ہیں اب ہم نے یہاں سب سے بہلے جو wasted energy find note کرنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے question مار کے ہمارے unknown quantity ہے تو wasted energy output کیسے ہم find note کریں گے اسی equation کو use کرتے ہوئے اگر wasted energy output کو جو ہے وہ ایک site پر رہنے دوں wasted energy ھیک energy output کو میں سکتے ہیں اور میں اس کو energy input میں سے میں minus کر دیتی ہوں useful energy output ھیک ہے useful energy output یعنی کہ میں نے کہ اس کو جو ہے right hand سائٹ پہ رہنے دیا ہے اور باقی یہ term کو میں دوسری سائٹ پہ جا کے میں minus کرتے ہیں جس سا یہاں minus sign represent کر رہا ہے اب اس میں جو ہمیں values پٹ کرتی ہوں یعنی کہ wasted energy output ہے یعنی کہ یہاں میں لگ دیتی ہوں wasted energy output جو ہم نے find out کرنا ہے input energy students ہمیں given input energy ہمیں given 65 joules کی ھیک ہے 65 joules لگ گیا اور output energy کیا ہمارے پاس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس machine نے ہمارا work perform کیا یعنی کہ کوئی کام کیا ہے تو جو weight ہے اس نے 10 newton weight lift up کیا ہے تو اس ویسے ہم useful work نکال چکتے ہیں یعنی useful energy نکال سکتے ہیں in other words energy useful useful energy جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی students اس case ہمارے work done by the body اور اس کے weight کے ساتھ sorry weight multiplier distance تو ہمارے پاس work بن جائے گا کیونکہ work کا formula بھی ہم نے پڑھ ہے اور work energy students ہمارے پاس ایک چیزہ ہوتی یعنی force multiplier پاس 10 multiplier distance ہمارے پاس 5 meters کا تو ہمارے پاس answer کتنا گیا 50 joules ٹھیک ہے یعنی اس کے لئے جو n مطلب ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ newtons میں ہے اور d جو ہے وہ ہمارے پاس میٹر میں ہے تو newton میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس joules بنائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس useful energy ہوگی جو کہ ہمارے پاس 50 joules نکلی ہے تو میں یہاں 50 joules put کر دیا 65 joules minus 50 joules میں کرتی ہوں تو میرے پاس 15 joules مرے پاس bested energy output آگئے ٹھیک ہے یہاں سے bested energy output find out کر کہ ہمارے پاس efficiency ہوتی ہے useful energy output divided by energy input یعنی جتنی آپ نے energy جو ہے وہ اس میں ڈالی ہے ٹھیک ہے input اور multiply by آپ 100 percent سے آپ اس کو multiply کرتے گے ٹھیک ہے اب useful energy output جیسا ہے کہ ہم نے پہلے calculate کیا ہے وہ ہمارے پاس کتنی آئی 50 joules اور input energy ہمیں given تھی 65 joules تھی اس کو مینے multiply کر دینا ہے کس کے ساتھ 100 percent کے ساتھ میرے پاس efficiency آجائے گی 76 point 9 percent ھیک